موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کننا لنحت دیا لولا آن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحب السلام والتحیت والاکرام علی سیدنا سلمہ فی الوجود سلالہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم والصلاة والسلام علی یاسوب الدین والایمان باب الابن والامان کرمت الرحمن قاسر الاسنام والاوسان السابق باللحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان مصداق مرج البحرین یا رحمت اللہ الامام المزفر والشجاعی الززنفر وقاسم الطوبہ والسخر ابی الشبیر والشبر وحامل الباب الخبر والساقی حزن القصر الذي سمته امہ حیدر وعلا آل اتجابین الطاہرین المعصمین المزلومین المنتجبین المنتخبین واللان اتجابین من جوابنا هذا الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فیلکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاعت سکرت الموت بالحق صلوات بھی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سہرہ تکبیر اللہ علیہ وسلم 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 اس مقدس اور مقبول امام ورگاہ میں جو چار روزہ مجالس کا انقاط کیا گیا تھا اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس اور اس میں میرے مہمزاد آپ کے گوشت گزار ہو رہے ہیں آپ کی توجہات کا سمیم قلب سے شکردار ہوں ظاہر ہے کہ یہ مصروفیت کے دور میں مصروف ترین دنوں میں اور اس تھنڈے موسم میں آپ اپنی آرام گاؤں کو چھوڑ کر میرے معروضات سمات فرمانے آ رہے ہیں اس کا میں سمیم قلب سے شکردار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تمام حاضرین کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے آج کی اس خصوصی مجلس میں بہت ہی کیونکہ مجلس حصال سواب ہے اپنی فکر کے مطابق بہت خوبصورت موضوع کو منتخب کیا ہے اور وہ موضوع گفتگو ہے شہادت اور حلاکت ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھوٹا ٹوپک ہے جو آپ تک موچانا فرس مجرام اسی لئے میں نے سورت آف قرآن مجید کا پچاسمہ سورہ ہے اس کی ایک آیت کو تلاوت کیا کہ جس میں موت و حیات کا تخلیق کرنے والا خلاق عظیم آواز دیہا ہے کہ وہ جاعت سکرت الموت بالحق جب موت کی آخری نیند آئے گی غنود کی وہ حق کے ساتھ آئے گی اور یہ آیت ہے کوئی روایت نہیں ہے یعنی آواز قدرت یہ ہے کہ وہ جاعت جب آئے گی کیا سکرت الموت سکرہ موت کہتے ہیں موت کی وہ آخری اونگ جو حرکت قلب رکھنے سے پہلے انسان پہ تاری ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں سکرت الموت اور سکرت الموت کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ موت کی غنود کی انسان پہ تاری ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز انسان بھول جاتا ہے بس وہی تیت شعور میں رہتا ہے جس عقید پہ زندگی گزاری ہے سکرت الموت قرآن کی تفصیل درہ پڑھیں سکرت الموت اس غنود کی کو کہتی ہے کہ انسان دنیا کی ہر شے کو بھول جاتا ہے صرف جس عقیدے پہ زندگی گزاری ہے جو اس کے سمیر و خمیر میں ہے اسے نہیں بھولتا یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مولا کا مولائی جہنے والا آخری ہجکی میں اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرتا کہتا یا علی مداد حالی حالی قجاعت پچاسوہ سورہ سورہ قجاعت سکرت الموت بالحق جب موت کی غنود کی آئے گی تو وہ حق کے ساتھ آئے گی ابھی تک تو میں یہ سمجھا تھا کہ موت اکیلی آتی ہے دور جو جارو دور جو جارا ابھی تک تو میں نے یہ سنا تھا لوگوں سے اسے موت لے گئی اسے قضاء کھا گئی اس کا انتقال ہو گیا وہ مر گیا اس کو موت آ گئی ابھی تک تو میں واحد سنتا رہا تھا کہ اکیلی آتی ہے موت مگر شاید یہ وہی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے یہ آئیت نہ سمجھی آئے 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 دور جا رہا ہوں کیونکہ موت سکرد الموت بالحق آتی ہے موت کی غنود کی مگر حق کے ساتھ یعنی آیت پڑھ کے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ موت اکیلی نہیں آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے تو کیا حق اکیلہ ہوتا ہے بہت گیا جہاں لے کے جانا ہے یعنی موت قرآن کی آیت کہہ رہی ہے موت جب آتی ہے تو حق کے ساتھ آتی ہے تو کیا حق کہہ رہا ہے حق کے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ نہیں تم نے رسول کی حدیث سے علی کا بدترین دشمنہ نہیں کر سکتا یہ کیسی حدیث ہے جس کا علی کا بدترین